ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل تیٹمیت وید کانسپٹ میں آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ورگ ایم ورگ مول کی اوڈھارڈا جس میں اس پیسلی میں آپ کو بتاؤں یہ پورا آپ کا جو چیپٹر ہے فور سیمیسٹر کا سیکنڈ چیپٹر ہے اس میں ورگ ورگ مول اور گھنگھن مول کی اوڈھارڈا دیا ہے اس کے بعد بھی ایک اور چیپٹر دیا ہے ورگ ورگ مول سے ریلیٹر تو یہ دونوں چیپٹر مکس کر کے چلے گا جس میں آج ہم لوگ ختم کر دیں گے فینس کر دیں گے ہمارا ایک سیکن جو ورگ کا ہے اب اس میں ورگ کے ساتھ ساتھ ورگ میں کوششن کس کس طرح کے آئیں گے کیا کیا کوششن ہوتے ہیں پائی تھاگورین ترک بھی ہم لوگ پڑھیں گے بہت امپورٹن چیزیں ہیں آپ دھیان سے بس یہ پوری ویڈیو کو دیکھیں کبھی ورگ اور سے کوئی پرابلم ہوئی نہیں سکتی ہے سب کچھ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم پڑھتے ہیں ورگ کی اوڈھاڑا تو پہلا کوششن آتا ہے کہ ورگ کسے کہتے ہیں تو اگر آپ دیکھو ورگ کسے کہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ دھیان سے اگر آپ کو پریبھاسہ لکھنی ہے نوٹس بنا رہے ہو تو آپ لکھ سکتے ہو کہ کسی بھی سنکھیا کا جب اسی سنکھیا میں گھڑا کر دیا جاتا ہے جیسے اگر دو کا دو میں گھڑا کر دیا جائے تو جو ویلیو پرابت ہوتی یعنی کیا ملے گی چار تو اس ویلیو کو اس ویلیو کو ابھیسٹ سنکھیا کا ورگ کہتے ہیں اس ویلیو کو ابھیسٹ سنکھیا کا ورگ کہتے ہیں مطلب اگر آپ کو کہ دیا جائے کہ تین کا تین میں گھڑا کر دو تو کیا ملے گا نو تو نو کس کا ورگ ہے تین کا ہے یہی میں سمجھایا کہ کسی بھی سنکھیا کا جب اسی سنکھیا میں گھڑا کر دیا جائے یعنی اسی سنکھیا میں کا کر دیا جائے گڑا کر دیا جائے تو جو ویلیو پرابت ہوتی ہے یہ ویلیو ابھیسٹ سنکھیا کی ورگ کہلاتی ہے سمجھ میں آئی بات تو اگلا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دیا گیا ہے ورگ کے ہمارے کچھ گڑ دھرم ہوتے ہیں جن سے ریلیٹڈ ہمیں پڑھنا ہے تو دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ گڑ دھرم ہمارا کیا ہے تو ورگ کی اوڈھارڈا ہے ان سنکریہ ورگ سنکھیاوں کے گڑ دھرم دھیان سے دیکھنا دوستوں یہاں پہ لکھا گیا ہے ایک سارڈی جس میں لکھا گیا ہے نمڈکھی سارڈی میں ایک سے بیس تک کی ورگ سنکھیاوں کو دکھایا گیا ہے ایک میں اچھ ٹک بتانے والا ہوں دھیان سے سننا کبھی بھولو گے نہیں اگر مان لو آپ کے سامنے ایک کوسچن لکھ دیا گیا کہ تین ہزار تین کیا ورگ سنکھیا ہے تو آپ کیسے بتاؤ گے تو سرج تو تب تو ورگ مول چاہ جائے کہ سولہ کیا ورگ سنکھیا ہے تو بلکل ہے یہ کس کا ورگ ہے چار کا ہے پچیس ورگ سنکھیا ہے بلکل ہے پانچ کا ہے اسی طرح سے تین ہزار تین ورگ سنکھیا ہے تو سر تو ورگ مول نکالنا پڑے گا نہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا آپ دھیان سے سنیے گا بس آپ کو ایسی سوالوں کو کبھی ورگ مول نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کیسے کرنا ہے وہ میں بتا رہا ہوں کوئی ترک نہیں ہے نہ ہی میں نے پیدا کیا ہے بڑا سمپل سا کونسپٹ ہے جیسے دیکھو ایک سنکھیا ایک کا جو ورگ دیا ہے وہ کتنا دیا ہے تو آپ دیکھ پارے اس سارڈی میں ایک کور کتنا دیا ہے ایک دو کور کتنا دیا ہے چار تین کور کتنا دیا ہے نو چار کور کتنا دیا ہے سولہ پانچ کور کتنا دیا ہے پچیس چھے کور کتنا دیا ہے چھتیس سات کا انچاس آٹ کا چونسٹ اور آپ لوگ سب کا سب یاد کر ڈالو ٹھیک ہے اب آپ ایک چیز نوٹس کرو کہ کسی بھی سنکھا کا جو ورگ لکھا ہے اس میں ہمیں ملا کیا کہ اکائی میں ہے ایک ملا ہے چار ملا ہے نو ملا ہے یاد رکھنا کیا ملا ہے ایک چار نو چھے پانچ اور سن جان سے دیکھنا ایک چار چھے پانچ چھے نو چار ایک سن یہی چیزیں آپ کو یہاں بھی ملیں گی آپ خود ملا سکتے ہو یہاں پہ بھی ایک ملا ہے اکائی میں یہاں پہ بھی چار ملا ہے یہاں پہ بھی نو ملا ہے یہاں چھے ملا ہے یہاں پانچ ملا ہے پھر چھے ملا ہے نو ملا ہے چار ملا ہے ایک ملا ہے اینڈ کیا ملا ہے میں جیرو تو اگر آپ ایک چیز اور نوٹس کرو تو ایک سے شروع ہوا ہے تو چار نو چھے پانچ ایسے چلا ہے پھر پانچ سے یہی سریج اُلٹی چلیے تو یہاں پانچ سے سریج اُلٹی کیسے چلیے پانچ کے بعد دیکھو چھے ملا ہے پھر نو ملا ہے پھر چار ملا ہے پھر ایک ملا ہے اور پھر جیرو ملا ہے آپ دیکھو چار یہاں ملا تھا تو پھر یہاں ملا ہے ایک یہاں ملا تھا تو یہاں ملا ہے اس کے پہلے ہمارا جو جیرو آیا تھا وہ یہاں آیا تھا تو یہاں بھی یہ جیرو آیا تھا ٹھیک ہے تو یاد رکھنا کہ اگر کسی بھی سنکھا کے انت میں اکائی روپ میں تو کوئی نیام اگر آپ لکھنا چاہتے ہو تو لکھ سکتے ہو کسی بھی سنکھا کے انت میں اکائی روپ میں ایک چار نو چھے پانچ تتھا جیرو کیا کیا ایک چار نو چھے پانچ تتھا جیرو پرابت ہو تو اسی سنکھیا کا ورگ مول نکالا جا سکتا ہے اب جیسا میں نے سوال آپ سے پوچھا تھا تو میں نے سوال آپ سے پوچھا تھا کہ تین ہجار تین کیا ورگ سنکھیا ہے تو بلکل نہیں ہے اس کے لاسٹ میں کہیں بھی نہ ہی ایک مل رہا ہے نہ ہی چار مل رہا ہے نہ ہی نو مل رہا ہے نہ ہی چھے نہ ہی پانچ اور نہ ہی جیرو اگر ان کے علاوہ کوئی اور انکھ ملتا ہے تو وہ ورگ سنکھیا نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اب جیسا کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اگر سیکسن اپنا تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو آگے کی چیزیں دیئے گئے ہیں جیسا کی اپنی میں نے آپ کو نیم بتایا کہ یہاں پہ لکھا گیا ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یدی ایک سنکھیا جیرو چار پانچ چھے اور نو پر سماعت ہوتی ہے تو وہ سنکھیا ایک ورگ سنکھیا ہوگی اس بارے میں سوچئے تو بالکل ہوگی آگے ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے آگے والے سیکسن کے بارے میں تو یہاں پہ کچھ آپ کو پرشنالی دی گئی ہے جس میں آپ کو کوشن لگانا ہے تو دیا گیا ہے نیم لکھت سنکھیاوں کے ورگوں کے اکائی کے انک کیا ہوں گے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے تو اکائی کا انک کون سا ہوگا اب دیکھو اکائی کا انک پوچھا ہے ورگوں کے اکائی کا انک اب آپ بتاؤ جب ایک کا اسکوائر کیے تھے تو اس کے انت میں کیا ملا تھا ایک اس کا مطلب اس میں اکائی انک کتنا ہے ایک ہے یعنی اکیاسی کا اگر ہم سکوائر کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا تو اس کے بھی لاسٹ میں ایک ہی ملے گا یاد رکھنا آپ سے یہی پوچھا گیا کس کے ورگوں کے اکائی انک میں کیا ہوں گے ورگوں کے اکائی انک کیا ہوں گے جب ہم نے دو کائی سکوائر کیا تھا تو ہمیں کیا ملا تھا لاسٹ میں چار ابھی دو سو بہتر دیا گیا ہے دوسرا کوششن آپ دیکھو تو دوسرا کوششن آپ دیکھو یہاں پہ دو سو بہتر دیا گیا ہے تو 272 جب دیا گیا ہے تو اس میں اکائی انکھ ہمارا کتنا ملے گا یہاں بھی چار ہی ملے گا نو کا اسکوائر کرے تھے تو کیا ملا تھا کیسی یعنی لاسٹ میں کیا ملا تھا ایک تو اس میں اکائی انکھ کتنا ہوگا ایک 3853 کا دیا ہے تو اس میں اسکوائر کرو گا تو کیا ملے گا اکائی انکھ نو ملے گا کیونکہ لاسٹ میں تین دیا گیا ہے اس میں لاسٹ میں چار ہے تو اکائی انکھ کتنا ہوگا تو آپ کو پتا چلا کہ اکائی انک میں بھی صرف وہی سنکھائیں آ رہی ہیں ایک چار پانچ چھے نو اور جیرو آگے دیکھتے ہم اپنا آگلا سیکشن دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ملے گا نیکسٹ والے کوشن ملکھا اسپشت روپ سے پوڑ ورگ سنکھائیں پوڑ ورگ سنکھائیں اس کا کارن دیجئے اسپشت روپ سے پوڑ ورگ سنکھائیں نہیں ہے اس کا کارن دیجئے کارن یہ ہے کہ کسی بھی سنکھائے کے انت میں ایک چار چھے نو پانچ اور سونج اگر پرابط ہوتا ہے تو وہ پوڑ ورگ سنکھائی ہو سکتی ہے اگر یہ نہیں پرابت ہوتا ہے تو پونڈ ورگ سنکھیا نہیں ہو سکتی ہے جیسے یہ کبھی بھی پونڈ ورگ سنکھیا نہیں ہو سکتی ہے کونسی سنکھیا نہیں ہو سکتی پونڈ ورگ سنکھیا تو جو آپ کا چوتھا نمبر سنکھیا دیا گیا ہے اس کے ایک آئینگ میں کتنا ملا ہے دو اور کبھی بھی آپ ورگ کرے ہو پچھلی سارڈی کو اوپر سے نیچے کر کے دیکھنا تو کبھی ورگ کیے ہو تو کیا آپ کو پور ورگ سنکھیا ملی تھی دو میں آٹ بھی نہیں ہوگا نہ ہی تین ہو سکتا ہے سات بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ ہو سکتی ہے یہ بھی نہیں ہوگی یہ ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے میں نے بولا یہ نہیں کہا گی ہوگی اگلا question دیا ہے نمکی سنکھیاوں میں کس سنکھیا کا ورگ وشم سنکھیا ہوگی تو اگر ایک کا square کرو گے تو اس میں ایک ہی ملے گا یعنی اس سنکھیا کا ورگ کیا ہوگی ویسام سنکھا ہی ہوگی اس کا ورگ ہماری لاسٹ میں کیا ملے گا اچھے ہی ملے گا اس لئے یہ ویسام سنکھا نہیں ہوگی اس کا اسکوائر کریں گے تو ہمیں لاسٹ میں کیا ملے گا ایک یعنی یہ بھی ویسام سنکھا ہوگی اس کا اسکوائر کریں گے تو ہمیں لاسٹ میں کیا ملے گا اچھے یعنی یہ ویسام سنکھا نہیں ہوگی اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا آگلا question دیا گیا ہے نملکت پراروب کا اولوکن کیجئے رکت اسثانوں کو بھڑیے بہت دھیان سے سمجھنا یہ کوسچن آپ کے سیٹٹ لیبل پر بھی پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے 11 سکوائر 1 2 1 دیکھو گیم سمجھو پھر بیچ میں 11 کی بیچ میں 1 0 ڈال دیا تو 101 لگ دیا اور اس کے جب سکوائر کیا ہے تو دیکھو 1 2 1 کو نیچے لکھا گیا ہے 1 کے بعد 0 پھر 2 پھر 0 پھر 1 تو مطلب 1 2 1 ہر جگہ مل رہا ہے جتنا 0 بائیں سائیڈ بڑھ رہا ہے اتنا 0 بائیں سائیڈ بھی بڑھ رہا ہے بٹ فرق کیا ہے کہ اس انکوں کے بیچ میں دیکھو یہاں پہ 2 0 تھا ابھی انکوں کے بیچ میں یعنی 1 اور 2 کے بیچ میں کتنا 0 ڈال دی ہے 2 0 پھر یہاں 2 اور 1 کے بیچ میں کتنا 0 2 0 ابھی یہاں پہ کتنے انک ہو گئے کتنے 0 ڈال گئے 2 2 4 تو یعنی 1 اور 2 کے بیچ میں یہاں پہ کتنے 0 لکھو گئے اس کے بعد آپ کو چھے جیرو لکھنا ہے اور پھر لکھو گے دو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اگلے نیکسٹ والے کوششن کو دیکھو آپ لگاؤ ٹھیک ہے اب پائتہ گورین ترک کیا ہوتا ہے اس سے ریلیٹن میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دیتا ہوں جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ ایک اگر سمکون تربوس دیا گیا ہے تو اس میں ہمارا ایک لمب ہوتا ہے ایک کند ہوتا ہے ایک آدھار ہوتا ہے اب آپ بتا دوں کہ اگر آپ کو اس طرح کا سوال دیا گیا کہ ایک سب سے چھوٹی بھجا دی گئی ہے تو اس کے اندو بھجائیں بتاؤ تو کیسے بتاؤ گے وہی ہے پائتہ گورین ترک یاد رکھنا سب سے چھوٹی بھجا ہمیسا m²-1 ہوتی ہے اس کے بعد اس سے بڑی بھجا اس سے بڑی بھجا 2m ہوتی ہے سب سے بڑی بھجا m²-1 ہوتی ہے اب جیسا کہ آپ کو ایکزامپل میں دیکھ رہا ہوگا ایکزامپل میں آپ کو دیکھ رہا ہے سب سے چھوٹی سنکھا کیا ہے 8 ہے جس کی سب سے چھوٹی سنکھا کیا ہے 8 ہے تو it means that m²-1 is equal to 8 ہوگا بکوز میں نے ابھی بتایا کہ سب سے چھوٹی سنکھا ہم ہمیسا کیا لیں گے m²-1 یہاں سے ہمیں ym کامان مل جائے گا تو m برابر ہمارا مان آ جائے گا 3 بکوز یہ ایک ادھر آئے گا تو 9 ہو جائے گا اور ym²-9 ہو گیا تو ym کامان 3 ہو جائے گا اگر ym کامان 3 ہو گیا کامان کتنا ملا ہے 8 تو m²-1 کامان کتنا ہو جائے گا تو 3 کا سکوائر کرو گے 9 اور 1 جوڑو گے تو کس میں کتنا ہو جائے گا 10 تو ہماری تینوں سنکھیاں ہیں 6,8 اور کیا ہو جائے گی 10 اس طرح سے آپ کے کچھ question ہوں گے جن کو آپ کو لگانے ہوں گے تو ہم آگے دیکھتے ہیں ہمارے کچھ question ہوں گے جن کو ہمیں لگانا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا section تھا اب جیسے ہم آپ کو کچھ question دے دیں گے آپ کے description box میں لکھ کے دیا دیا جائے گا جس کو آپ لے لینا یا ہمارا channel telegram کو join کرنا وہاں پہ آپ کو question مل جائے گا اس group میں مل جائے گا ٹھیک ہے تب تک لئے thank you thank you so much